وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ ایرانی صفیر رزا امیری مقدم نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم نے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خاڑجہ اور دیگر کی شہادت پر اظہار افسوس کیا شہباز شریف نے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر قیادت کی شہادت کو سانحہ قرار دیا ایرانی حکومت عوام اور منہومین کے پس باندگان سے اظہار تازعیت کیا ایرانی صفیر نے وزیراعظم شہباز شریف سے ظہارے تشکر کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں اور ایرانی عوام کے ساتھ ہیں ابراہیم رئیسی ایک شاندار عالم اور بصیرت رکھنے والے راہنما تھے پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص اور بھائیوں جیسا دوست کھو دیا عویس کیانی ہمارے ساتھ ہوں ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں عویس آگاہ کیجئے گا اس طورے کے بارے میں جو بالکل وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی صفیرت خانے میں جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ایرانی صفیر کے ان کی ملاقات بھی ہے جس میں ایرانی صدر عبراہیم رائیسی اور ایرانی وزیر خارجہ کے ایک اپر حادثے میں جہاں باق ہونے پر تاریت آتیت کیا وزیراعظم نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی اسلامی جنگلی ایران کے صدر ڈاکٹر سیج ابراہیم رائیسی اور اسلامی جنگلی ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کے حلیت اپر حادثے میں شادر کے لئے ناقبر سے گہرہ صدمہ اور غم ہوا ہے اور میں رہا کہنا تھا کہ ہم دکھ اور غم کی گھڑی میں صغوار خاندانی اور ایرانی جنگلی ایران کے عوام کے ساتھ علی تاجے تیزار کرتے ہیں جنگلی ایران نے کہا کہ ہماری تمام تر ہمدرسیوں اور دعائیں شہدہ کہلے خانہ اور ایرانی عوام کے ساتھ ہیں سجر ڈاکٹر سیج ابراہیم رائیسی ایک شاندار عالم اور بصیرت اکھنے والے رہنمات ہے پاکستی نے آج ڈاکٹر رائیسی جیسا مخلص اور اعلیٰ فرسوسیت کا مالک بھائی جیسا دوست ہے وہ پور دیا ان کی اپنی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران تعلقات اور لگائی تعاون کی مضبوطی کے لئے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بات بھی کی ہے جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا